بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لائف کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت مزددار اور یونیک پلاؤ کی ریسپی شیئر کرنا جا رہی ہوں جو کہ ہے افغانی پلاؤ یہ بہت کم انگریڈنس کے ساتھ ریڈی ہوتا ہے اور بہت مزددار اور ڈیلیشیس اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کا کوئی سٹپ مست نہ ہو سکے تو چلیں آئیں چلتے ہیں افغانی پلاؤ بنانے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا سب سے پہلے میں نے 750 گرام بیف لیا ہے تو آپ مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں پیسیز ہم نے تھوڑے بڑے رکھنے ہیں اس کے بعد ہمیں نمک چاہیے نمک ہم نے اپنے چاولوں کے حساب سے سارا جو ہے وہ یخنی میں ہی ایڈ کر دینا ہے بعد میں چاول میں ایڈ نہیں کریں گے کھانے کا چمل زیرہ چاہیے چار ادھت سبز الائچی اور دو بڑے الائچیاں چاہیے تو چلیں سب سے پہلے یخنی تیار کرتے ہیں یخنی آپ چاہیں تو دیکھچی میں بھی بنا سکتی ہیں لیکن ٹائم چونکہ شورٹ ہے تو میں پریشر ککر یوز کر رہی ہوں پریشر ککر میں گوشت بھی ڈال دیا ہے نمک زیرہ الائچیاں اور اب ایک جگ پانی بھڑ کے ایڈ کر دیا ہے جی تو یہ ایڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تقریباً 20 منٹ ویٹ لگائیں گے اور باکی انگریڈنٹس دیکھتے ہیں ایک درمیانے سائز کی پیاز لی ہے باری کٹ کی ہوئی ایک چائے کا چمچ لہسن کا پیسٹ چینی ایک کھانے کا چمچ ایک چھوٹی پیالی بادام جنہیں بھی گھو کے چلکا اتار لیا تھا اور سینٹر سے ہاف کر لیا ہے اور ایک چھوٹی پیالی بلایک والا میوہ چاہیے اگر بلایک نہیں ہے تو آپ وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں دو درمیانے سائز کی گاجر لے کے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے جی تو یہ انگریڈنٹس ہیں تو چلے آئیں پلاو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک دیکچی میں گھی گرم کر لیں گے اس کے لئے آپ گھی ہی لے وہ زیادہ بیسٹ ہے اس میں پیاز کو ڈال کے فرائے کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک الگ سے پین میں ہلکا سا آئل ڈال کے اس میں ہم بادام اور کشمیش کو فرائے کر لیں گے فلیم ہم نے لو ہی رکھنا ہے لو فلیم پر ہم اسے فرائے کریں گے جب تک کہ کشمیش جو ہے پھول نہیں جاتی تو وقف وقفے سے اس کو ہلاتے بھی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیاز کو بھی دیکھتے ہیں پیاز کو لائٹ گولڈن سا کلر دینا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا جی فرینڈ سے دیکھیں یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے تو اس میں سے ہم جو گوشت ہے اس کو الگ کر لیں گے اور یخنی کو الگ کر لیں گے دیکھیں اس کو میں نے یخنی سے الگ کر لیا ہے کیونکہ ہم اس کو ابھی فرائے کریں گے بادام اور کشمیش کو بھی ہلا لیتے ہیں یہ دیکھیں فرائے ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے تو ابھی اسی طرح ہم مزید فرائے کریں گے جی فرینڈز یہ دیکھیں کشمیش پھول چکی ہے اور بادام کے پر بھی لائٹ گولڈن تھا کلر آ چکا ہے تو چلیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں جی تو یہ الگ ہو گئی ہے اب پیاس چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں لہسن پیسٹ ایڈ کر دیں گے جی تو پیسٹ ایڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بلکل ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں گوشت ایڈ کر دیں گے اب گوشت کو بھی فرائے کریں گے جب تک اسے گولڈن کلر نہیں آ جاتا یہاں پہ فلیم میں نے میڈیم ہی رکھا ہوا ہے تو چلیں جتنے دے گوشت فرائے ہو رہا ہے کیریٹس کو بھی فرائے کر لیتے ہیں تو اسی آئل میں جس میں ہم نے بادام فرائے کیا تھے کیریٹ ایڈ کر دی ہیں اب ہم آدھا کھانے کا چمچ چینی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھا سے مکس کر لیتے ہیں اور لو فلیم پر ہی ہم اسے فرائے کریں گے جب تک کہ کیریٹس آف نہیں ہو جاتی جی فرنڈز یہ دیکھیں بیف کو بھونتے ہوئے قربان پانچ مینور گزر چکے ہیں تو اب اس میں باقی کی جو آدھا کھانے کا چمچ چینی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اگین اس کو فرائے کریں گے وقفے وقفے سے چمچ بھی چلاتے جانا ہے فرنڈز یہ بہت مزددار ریسپی ہے تو میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں گولڈن کلر آ چکا ہے اگر یخنی آپ کے چاولوں کے حساب سے کم ہو تو آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو جتنی در یخنی میں اوبال آ رہا ہے گاجر کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کافی حد تک سوفٹ ہو چکی ہے تو باقی کی سوفٹ دم میں ہو جائیں گی تو چلیں فلیم آف کرتے ہیں جی فرنڈز یہ دیکھیں اوبال آ چکا ہے تو اب اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جی تو مکس ہو گیا ہے اب اس کو کور کر کے تو پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے جی فرنڈز دس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں پانی اس میں بہت کم رہ چکا ہے اس کو ایک بار ہلا لیں گے یہ دیکھیں اب پانی چیک کریں اس میں ہلکا ہلکا سا پانی موجود ہے یعنی کہ دم کی سچویشن آ چکی ہے اب ہم اس کے اوپر گاجرے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی بادام اور کشمش بھی ایڈ کر دیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو دم دے دیں گے تو چلیں اس کو کور کرتے ہیں اور دم دیتے ہیں جی فرنڈز دس منٹ گزر چکے ہیں دم لگ چکا ہے مزہدار سا پلاؤ تیار ہے تو مکس کرتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں جی تو مکسنگ ہو گئی ہے تو چلیں اب اس کو سرف کریں جی فرنڈز مزہدار سا پلاؤ تیار ہے بہت مزہدار ہے امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی اور مزہدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ